جو حیران کن رویہ ہے رانا سناولہ کا اور جو مریہ مورنگزیب کا اور کچھ اور لوگوں کا جو سیاسی طور کے اوپر بلکل پیدل لوگ ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو زیادہ تر لوگ ہیں جو غیر سیاسی لوگ ہیں جن میں عقل نہیں ہیں رانا سناولہ کی ابھی کیا پریس کانفرنس دیکھیں شرم آتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پاکستان کے اتنے بڑے عودوں کے اوپر ہیں کہ آپ کل سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے اس پہ عمل درامت ہوا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے آپ نے اپنے لاو منسٹر سے صرف یہ کر لے کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل دیں کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بومیاں مار رہے ہیں لیکن آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو کم از کم جب بات کریں تو سمجھ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جج سائبان نے ایک سیاسی دباؤ کا مقابلہ کیا دھمکیوں کا مقابلہ کیا بڑا کم پاکستان میں ججز نے اس طرح سے ریاکٹ کیا ہے یہ جو رد عمل جو دیا ہے سپریم کورٹ نے ایک فرم طور کے اوپر جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کم واقعات ہوئے ہیں اور بڑی سیدھی بات ہے یہی وہ بینچ تھا جس نے تین مہینے پہلے انہی تین ججز نے وہ فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں ان کو حکومت سے جانا پڑا تھا ہماری بڑی ریزرویشنز ہیں اس رولنگ کے اوپر ہمارا بڑے آپ سمجھئے تحفظات ہیں اس فیصلے کے اوپر لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو ہی نہیں مانتے جو ان کے لاو منسٹر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا اور پھر جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے تو وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن بارال ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ یہی ہیں یہ ایک احمقانہ پولیسی کے اوپر اس وقت نون لیگ جو ہے وہ گامزان ہے ان کا خیال ہے کہ اب نون لیگ کا ضرورت نہیں رہی اب ہمیں ناراض لیگ بننا ہے اگر ناراض لیگ بن کے آپ کا خیال ہے کہ آپ کو نیرٹیو مل جائے گا بیانیاں مل جائے گا ایسے نہیں ہوتا لوگوں کو ایک فریم ورک چاہیے جو مستقبل کا فریم ورک ہو اور میں آپ سے اب بھی میں شباز شریف صاحب سے کہتا ہوں حمد اور حوصلے کا مظاہرہ کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ دباؤں میں پی ایم ایل این کی پوری قیادت جو ہے وہ شیٹر ہو گئی ہے اتنی گھٹیا اور چھوٹی حرکتیں کی ہیں رات کو پی ٹی وی کو منع کر دیا گیا کہ آپ پرویز علائی صاحب کا جو حلف ہے وہ نہیں دکھائیں گے اور ایوان صدر میں بیورکریسی کو جانے سے منع کر دیا گیا کیابنٹ سیکٹری جو اوٹھ لیتے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ نے نہیں جانا وہاں پہ اس طرح سے اگر آپ وفاقی حکومت جو ہے اور جو شباز شریف کی جو اس وقت کی جو حکومت ہے یہ تو ایک بالکل جو ہے یہ سسکتی ہوئی حکومت ہے اس کو تو ہم نے اگر رییکٹ کیا تو آپ نہیں رہ سکیں گے یہ تو ہم فیصلہ ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں ہم نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں تبدیلی کا بلانی ہے کیونکہ ہم اس وقت حکومت سے زیادہ الیکشنز میں انٹرسٹیڈ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں الیکشنز کے فریم بک کے اوپر بات ہو اور ہم الیکشنز کروائیں جس کو تمام لوگ جو ہیں وہ تسلیم کریں موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز کے اگر یہ الیکشن کمیشنر جو ہیں ان میں ذرا سے بھی رمک ہو شرم اور رہیاء کی وہ ستیفہ دے رہے لیکن وہ نہیں دے رہے لہٰذا ہمیں ظاہر ہے کوئی راست اقدام اٹھانے پڑیں گے اس الیکشن کمیشن کو بدلنے کے لیے ایک غلط فہمی کا میں اور ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو کل سے نون لیگ کے جو اینکرز ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کے کہنے کے اوپر پچیس ایم پی اے جو ہیں ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا لیکن شجاعت صاحب کے کہنے کے اوپر نہیں ہو رہا ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مریم مورنگ زیب بغیرہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی بات پڑھ کے کریں گی وہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن جو کچھ صحافی ہیں وہ ان کو میں کہتا ہوں کہ پہلے ریکارڈ تو دیکھ لیا کریں جو پچیس لوگ جو ہمارے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پنجاب میں ان کو نوٹس سبتین صاحب نے جاری کیا تھا جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا پارلیمانی پارٹی کے منٹس جو ہیں وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے تو کم از گم زیادہ نہیں تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی پڑھ لیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس طرح کی بھوگیاں نہ ماریں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ الحمدللہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے اور جس طرح میں نے آج کہا کہ ابھی کور کمیٹی میں جو فنڈمنٹل ڈسیئنگ ہیں وہ یہی ہے کہ کب ہم وفاقی اقومت کو ہم نے فارق کرنا ہے وفاقی اقومت کو فارق کرنا بلکل مشکل نہیں ہے صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ایک سو بہتر لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں ان کے پاس اس وقت ایک سو تریس سٹھ چونسٹھ سے زیادہ نہیں ہے بجٹ جو ہے وہ چھانویں لوگوں کے ساتھ پاس ہوئے یہ ان کی حالت ہے کچھ دیر قبل وزیر اعلیٰ پنجاب چوزی پرویز علی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سابق وزیعظم عمران خان سے اور کل عمران خان لہور جائیں گے اور انشاءاللہ ہم نئے سپیکر کی نامزدگی جو ہے وہ کل کریں گے اور ڈیپٹی سپیکر کی نامزدگی کریں گے اور ان کے انتخاب کے بعد پھر پنجاب کی قابینہ جو ہے حلف اٹھائے گی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ عملی طور کے اوپر پورے ملک میں ماسوائے سندھ کے جہاں پر پیپس پارٹی کی حکومت ہے پورے ملک میں الحمدللہ اس وقت طریقہ انصاف کی حکومت قائم ہو چکی ہے گلگت بلتستان میں آپ کی طریقہ انصاف کی حکومت ہے اس کے بعد کشمیر میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے پنجاب میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور الحمدللہ بلوجستان میں ہم کوالیشن پارٹنرز ہیں صرف سی ڈی اے جو ہے گورنر صاحب نے جس طرح رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا وہ اس وقت ہماری جوز ڈکشن سے باہر ہے لیکن اس وقت جو حالات ہیں دیکھئے وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وفاق ونٹی لیٹر کے اوپر ہے اور جب ہم چاہیں گے اس کا سوچ بند کر دیں گے مسئلہ میں صرف اس وقت یہ ہے کہ عمران اسمہین صاحب شکریہ فواد صاحب نے ساری بات کرتے ہو دی ہے میں صرف دو تین چیزوں اپزرگ کر رہا تھا ایک تو یہ کہ میں کریڈک دینا چاہتا ہوں مریم نواز کو کہ وہ بڑا فاسٹ لرنر ہیں بڑی تیز سیکھتی ہیں وہ انہوں نے پرسوں چرچل سے بات شروع کر کے اور خان صاحب کی کوپی کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء اکرام کو بھی کوٹ کیا اور کل انہوں نے بڑی ریولیوشنری ٹوئیٹ کی کہ جو قومیں کھڑی نہیں ہوتی ہوں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن ریزن کوئی نہیں دیا قوم کو کھڑے ہونے کا ریزن کیا ہے کیا آپ کی کرپشن چھپانے کے لیے قوم کو کھڑا ہونا ہے ورنہ وہ تباہ ہو جائیں گی کیا آپ کی یہ ناجائز جو آپ لوٹا گری کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے قوموں نے کھڑا ہونا ہے آپ نے اپنا حال دیکھ لیا کہ آپ کی کال پر لیبرٹی چاک پر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں جہاں پر آپ سیچورے قسم کے پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ نہیں آتے ہیں قوم اب جات چکی ہے امران خان کے ساتھ کھڑی ہیں انشاءاللہ یہ فیصلہ کے انتخابات آنے آنے والے کب ہونے یہ فیصلہ امران خان کے ہاتھ میں اور انہوں نے کرنا ہے اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت یہ مناسب ہے کہ اس ملک کی ڈوبتی کشتی اکانامک کشتی جو ہے یعنی جو ایک ایک کار کمپنی نے کان صاحب کے دور میں دوہزار اکیس میں استحار دیا کہ ہم نے ریکرڈ پروڈکشن کی ہے جب سے ہماری کمپنی لگی ہے کراچی میں اور کل انہوں نے استحار دے رہے ہیں کہ ہم اپنی کمپنی بند کر رہے ہیں کیونکہ اب بانکس کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے ہمیں دینے کے لیے کیونکہ ہماری لسیز نہیں کھولی جا رہی ہیں ڈالر کی قیمت کہیں سے کہیں چلی گئی ہے بکنگ پرائس کچھ اور تھی تو لہٰذا وہ کمپنیاں بند ہو رہی ہیں جو پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی وہ اب نیچے چلی گئی ہے تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے بہت اتیاد کے ساتھ فیصلے کرنا ہوں گے اور آج کی میٹنگ انتہائی اہم جس میں کان صاحب ان تمام فیصلوں کو آج حتمی شکل دیں گے تینکی بہت شکل تینکی